الحمدللہ رب العالمین اما بعد میرے انتہائی قابل احترام بزرگ حضرت مولانا فلد الرحمان صاحب تامت برکاتہم حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب اور کس کس کا نام لوں سارے میرے محترم بزرگ ہیں حضرات علماء کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں اللہ جلدلالہ کا شکر رکھتا ہوں کہ اس نے اس مبارک مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے لئے میں حضرت مولانا فلد الرحمان صاحب دامت برکاتہم اور مولانا عتیق الرحمان صاحب سلمہ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی اللہ تبارک و تعالی ان کے پیوز میں افادات میں ان کی جد و جہد میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کی جد و جہد سے متمتے ہونے کی توفیق سے نواز کرتے ہیں میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے یہ اذ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جامعہ اسلامیہ میرے لئے کوئی نیا مدرسہ یا نیا ادارہ نہیں ہے ہم نے اپنی نوجوانی کے دور میں یہاں بار بار حاضر ہونے کی سعادت حاصل کی ہے حضرت مولانا قاری سید الرحمان صاحب اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنے رحمتوں کی بارش برسائے ان کے ساتھ یہاں گزرے ہوئے لمحات میرے لئے ایک عظیم سرمایہ ہیں اور یادگار ہیں اور اسی دور میں حضرت مولانا قصی محمود صاحب قدس اللہ و تعالی سرہ ایک عرصہ دراز تک یہاں مقیم رہے اور میں اس زمانے میں اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا تو مختلف پرخی مسائل پیش آتے رہتے تھے تو اس میں میں وہاں سے حضرت کے خدمت میں حاضر ہو کر ان مسائل کے بارے میں حضرت کی رہنمائی بھی حاصل کرتا تھا آج عرصہ دراز کے بعد یہاں پر حاضری کے سعادت نصیب ہوئی تو مجھے وہ سارے لمحات ایک فلم کی طرح میرے سامنے گزر رہے ہیں یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ مرنہ عطیق الرامان صاحب نے جو ان کے مائے ناز ساوزادے ہیں انہوں نے ان کے عمل کو ان کے علم کو ان کی جد و جہد کو اللہ تعالی کے خود و کرم سے جاری رکھا ہے اللہ تعالی ان کے کاموں میں مزید برکت عطا فرمائے اس موقع پر مجھ سے دو فرمائشیں کی گئی ہیں ایک ہے کہ میں کچھ کلمات آپ حضرات کے خدمت میں عرض کروں اور دوسرے یہ کہ بعد علماء کرام کی طرف سے اجازت حدیث کے بارے میں بھی فرمائش آئی ہے تو میں ابتداء اسی سے کرتا ہوں تاکہ گفتگو کا آغاز جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہو میں اپنے عزیز طالب علموں کے سامنے وہ حدیث پڑھتا ہوں جو حدیث الرحمہ کہلاتی ہے اور وہ حدیث مسلسل بالاولیہ بھی ہے یعنی حضرت صفیان عجینا رحمت اللہ علیہ سے لے کر ہم تک جتنے طالب علم حدیث پڑھنے اپنے استاذ کے پاس گئے تو استاذ سے سب سے پہلی حدیث یہ حاصل کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک موجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کو محفوظ کرنے کے لئے امت مسلمہ کے آخری دور تک محفوظ رکھنے کے لئے ایسے رجال پیدا فرمائے کہ جن کی نظیر دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملیتی اور مذاہب میں بائبل کی کتابوں کو لے لیجے تورات یا انجیل کو لے لیجے زبور کو لے لیجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا کوئی بادہ نہیں فرمائے چنانچہ آج جو لوگ دعوے دار ہیں کہ یہ بائبل کے اندر تورات بھی ہے انجیل بھی ہے زبور بھی ہے ان سے اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارے پاس اس کی کیا سند ہے تو وہ ہمیشہ سر جھکا لیتے ہیں اور ان کے پاس اس کی کوئی سند نہیں نہ تورات کی نہ انجیل کی نہ زبور کی نہ بائبل کی اور چونسٹھ کتابوں کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ بَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ تو ذکر کے معنی ہے قرآن کریم اور قرآن کریم کے بارے میں آپ نے اصول فقہ میں اور عقائد کی کتاب میں میں پڑھا ہوگا یعنی قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے قرآن الفاظ کا بھی نام ہے اور اس کے اندر جو معانی پوشیدہ ہیں ان کا نام بھی ہے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے قرآن کریم کی تشریح ہے قرآن کریم کے مفاہیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے سامنے جس طرح واضح فرمایا اسی کا نام احادیث رسول اللہ قل اللہ علیہ وسلم تو اس لئے جب لفظ کی حفاظت بھی منظور تھی اور معنی کی حفاظت بھی منظور تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو معفوض کرنے کے لئے ایسے رجال پیدا فرمائے ایسے محدثین پیدا فرمائے کہ ان میں سے ہر ایک ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا اور اس طرح حفاظت فرمائے کہ بہت سے احادیث اس طرح ہیں کہ جس کیفیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ارشاد فرمائی تھی صحابی نے اسی کیفیت کے ساتھ اپنے شاگرد کو منتقل کی پھر صحابی نے جس کیفیت کے ساتھ اپنے شاگرد کو سنائی تو وہ بھی اسی کیفیت کے ساتھ سنائی اور ایسے احادیث کو احادیث مسلسلہ کہا جاتا ہے ان کی ایک بڑی اچھے قاسی طویل فیرس تھے انہی میں سے یہ حدیث ہے جس کو حدیث مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرات محدثین نے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھانے کے لیے سب سے پہلے کس حدیث کا انتقاب کیا وہ ہے سب سے پہلے سبق انہیں کیا دیا وہ حدیث اس لیے حدیث مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے یہ مجھے یہ حدیث سب سے پہلے مسجد حرام میں ایک بڑے شیخ تھے حضرت حسن المشاق المکی المالک رحمہ اللہ تعالیٰ مسجد حرام میں عرصہ دراز تک درست دیتے رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر ہمیں اپنے اکابر علماء دیوبن کا نقشہ سامنے آتا تھا ان کے حلیے میں ان کے ادا میں ان کے نشست و برخاص میں ان کے توازوں میں ان کے علم میں ان کے اللہ 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 تعالیٰ نے مجھے ان سے خدمت میں سنن نصیح کا ایک بڑا حصہ پڑھنے کی توفیق ادا فرمائی سن انیس سو تریسٹ کی بات آج سے تاون سال پہلے اس وقت میں نے جب ان سے درست حدیث شروع کیا تو انہیں سب سے پہلے مجھے یہ حدیث سنے اور کہا کہ یہ حدیث مسلسل بالاولیہ ہے اور میں تمہیں اسی سے آغاز کروں اس کے بعد حضرت شیخ محمد یاسین الفادانی رحمت اللہ علیہ جو اصلا جعوہ کے باشندے تھے لیکن علم کی علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ میں آئے تھے وہیں پر علوم اسلامیہ کی تعلیم حاصل کی اور پھر وہیں مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور چونکہ ان کو یہ ذوق تھا کہ مکہ مکرمہ میں اطراف عالم سے علماء اس مشائق آیا کرتے تھے تو وہ ان کی خدمت میں جا کر ان سے سند حدیث حاصل کیا گئے تھے اجازت حدیث حاصل کیا گئے تھے لہذا اپنے زمانے میں احادیث کی اسانید کا اتنا بڑا ذخیرہ کسی اور کے پاس نہیں تھا مسند حدیث تو ان سے بھی مجھے یہ حدیث مسلسل حاصل ہے اور بھی بہت سے احادیث مسلسلہ انہوں نے آتا فرمائی تھی لیکن سب سے پہلے جو حدیث سنائی وہ حدیث مسلسل بالاولیہ تیسرے حضرت شیخ احمد الناخبی رحمہ اللہ جو جدہ میں مقیم تھے ایک سو بیس سال انہوں نے عمر پائی اور علم حدیثی کے خدمت میں رہے تیسری بار مجھے یہ حدیث ان سے آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکات عطا فرمائے حدثنی بھی الشیخ حسن المشاق المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی فی المسجد الحرام کما حدثنی بھی الشیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی فی مکہ تل مکرمہ والشیخ احمد الناخبی رحمہ اللہ تعالی بجدہ کل واحد منهم یر بیه بیسناده الہ سیدنا عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم قال قال رسول اللہ قل اللہ اللہ علیہ وسلم ارحمو من فی الارض یرحمكم من فی السماء الراحمون یرحموهم الرحمن تبارک و تعالی ارحمو من فی الارض یرحمكم من فی السماء میرے ساتھ ایک مرزبہ پڑھ لیجئے الراحمون یرحموهم الرحمن تبارک و تعالی ارحمو من فی الارض يرحمكم من في السماء بهذا اول حدیث سمیتو من هاولای الشیوخ وکل واحد منهم يقول هذا اول حدیث سمیتو من شیخی وهذا تسلسل ينتهی الى سبحان ابن عجینا رحمه اللہ تعالی فانا اجیز الطلبة والذین يريدون ان يحصلوا على اجازة هذا الحدیث اجیزوهم بهذا الحدیث بهذا تسلسل كما اجیزوكم جميعا بکل ما عربی و مشایفی في پاکستان والہند والبلاد العربية واصل اللہ سبحانه وتعالی يوفقانا جميعا لاتباع سنت النبی الكریم صلی اللہ علیہ وسلم استمہید کے بعد آج اسی پر گفتگو تھوڑی سی کرلوں کہ یہ حدیث ہے جو آپ نے سنی ابھی سب ادرات اس کا مطلب تو سمجھی گئے ہوں گے کہ الراحمون يرحمهم الرحمون جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتے ہیں اور اس کا آگے سبق یہ دیا کہ ارحموا من فی الارض یرحمكم من فی السماء زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شیخ کے پاس کوئی طالب علم حدیث سننے کے لئے لیا حدیث حاصل کرنے کے لئے لیا سب سے پہلی حدیث جو سنائی وہ یہ سنائی حالانکہ حدیث بشمار ہیں امام بخاری نے انمال عمال بنیاد سے شروع کیا ہے کسی نے تحادت سے شروع کیا ہے کسی نے صلاح سے شروع کیا ہے کیونکہ ان عبادات کی اہمیت ہے لیکن ہمارے ان اقابر نے اس حدیث سے سبق کا آغاز کر کے سب سے پہلے ہمارے طلبہ کے دل میں ان کی گھٹی میں یہ بات ڈالی کہ تم اگر نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے جا رہے ہو تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے رحمت ہے اس کو اپنی گھٹی میں ڈالا کہ زمین والوں پر تمہیں رحم کرنا چاہیے اور اس میں یہی نہیں کہا کہ ارحم المسلمین مسلمانوں پر رحم کرو من فی الارض زمین میں جتنے لوگ ہیں وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اپنے موافق ہو یا مخالف ہو ان پر رحم کرو رحم کے علمانات مختلف ہوتے ہیں رحم کے طریقے مختلف ہوتے ہیں کسی کے ساتھ رحم کا تقاضہ کچھ ہوتا ہے کسی کے ساتھ رحم کا تقاضہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن رحم سب پر کرنا ہے کافروں پر بھی غیر مسلموں پر بھی رحم کس طرح کرنا ہے کہ دل میں یہ درد ہو دل میں یہ ترپ ہو دل میں یہ جلن ہو میں کس طرح ان کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کے باغات میں پہنچا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو یہ پرمانے آہا کر اس آگ میں گر رہے ہیں گرنا چاہتے ہیں میں کولیاں بھر بھر کر ان کو آگ سے بچا کر لے جانا چاہتا ہوں کافروں پر کافروں پر غصہ نہیں بلکہ ان پر رہنا ہے ان پر ترس کھانا ہے یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے میں کسی طرح اس کو کھینچ کر جنت کی طرف لے آنے یہ رہن ہے یہ انبیاء کرام علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ان کا دل کڑتا ہے اتنا کھڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی فکر میں چلے جاتے ہیں لَعَلَّكَ بَاخِرُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وہ شفقت کا اور محبت کا یہ مظاہرہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کو جہنم سے نکال جائے لیکن ہے اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ جو کوئی کافر ہو یا فاسق ہو یا فاجر ہو گناہگار ہو خطاکار ہو اس کی گناہ سے نفرت کرو اس کے کپر سے نفرت کرو اس کی ذات سے نہیں ذات سے مطلب یہ کہ اس ذات کو اس بنا پر بے شک برا سمجھو کہ اس نے غلط کام کیا لیکن اس کی مثال ایک بیمار کیسی ایک شخص بیمار ہو جائے تو بیمار کو ایک پر گفتہ نہیں کیا جاتا کہ تم کیوں بیمار ہوئے بیمار کا ترس کھایا جاتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے کہ کسی طرح یہ صحتیاب ہو جائے اس کے لئے علاج کیا جاتا ہے اس کی تیمارداری کی جاتی ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ تم ایک ایسی امت ہو کہ ساری امتوں کے لئے ساری انسانیت کے لئے تم ایک رحمت کا پیغام لے کر آئے ہو اور اس رحمت کا پیغام کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں یہ طرف ہے کہ کسی طرف وہ مسلمان ہو تو ہماری زندگی میں سب سے پہلا سبق جو ہمیں حدیث نے دیا وہ یہ رحمت کا سبق میں یہ عرض کیا کرتا ہوں آج کل کے موجودہ تعلیمی ادارے انیویسٹیوں میں اور کالیجوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم میں یعنی ہمارے مدارس میں اور ان کالیجوں انیویسٹیوں کے درمیان بنیادی مقاسد کا فرق ہے بنیادی مقاسد کا فرق یہ ہے کہ آپ کسی بھی کالیج انیویسٹی میں پڑھنے والے سے پوچھئے کہ بھئی کیوں پڑھ رہے ہو یہ میڈیکل سائنس کیوں پڑھ رہے ہو یہ کامرس کیوں پڑھ رہے ہو یہ لوگ کیوں کر رہے ہو پوچھو ان سے کسی سے جواب یہ ہوگا کہ ہم اپنا کیریئر بنانے کے لیے کر رہے ہیں یعنی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پڑھائنے کے بعد ہمیں اچھی تنخواہیں ملے ہمیں اچھی مرازمتیں ملے ہم زیادہ زیادہ پیسہ کماتے ہیں ہر شخص کی دل و دماغ میں علم کا مقصد یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں زیادہ زیادہ پیسہ کماتے ہیں علم کو دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے کا ایک تصور عام ہے جس سے چاہو دیکھ لو جس کے جتہ ہے دل کو ٹٹول کر دیکھ لو وہ یہی کہے گا کہ میری ساری یہ دو جہد کا مقصد یہ ہے کہ میں آلہ سے آلہ من سب مجھے مل جائے آلہ سے آلہ میں دولت حاصل کر سکوں کارے میری اچھی ہو جائیں بنگلے میری اچھے بن جائیں اور ہمارے تعلیموں سے پوچھو ہمارے مدارس کے تعلیموں سے پوچھو بھئی کیوں پڑھ رہے ہو اور جواب لے کر دیکھو کیا کوئی تعلیم یہ کہے گا کہ میں اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ میں دنیا کماؤں اور دولت کماؤں کروں کوئی ایک تعلیم مجھے بتا دو ان سے سارے مدارس میں پھیلے ہوئے تعلیموں میں کوئی یہ نہیں کہے گا اس کے اگر وہ تعلیم ہے تو اس کا جواب دیا ہوگا کہ میں خدمت کے لئے پڑھوں دین کے خدمت کے لئے پڑھوں کسی بھی عنوان سے مجھے خدمت کا موقع ملے گا میں وہ خدمت انجام دوں بے شخص معاش انسان کی ایک ضرورت ہے لیکن معاش مقصد زندگی نہیں ہوتا وہ ایک ضرورت ہوتی ہے وہ ایک حاجت ہوتی ہے اور ضرورت بقدر ضرورت ہی ضرورت کا بقدر ضرورت ہی استعمال ہوتا ہے الحضرورت تتقدر بقدر ضرورت لیکن مقصد زندگی انسان اس کو بنا لے یہ زمین آسوان کا فرق ہے جو ہمارے نئے نظام تعلیم نے ہمارے اندر پیدا کیا آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم پیچھے رہ گئے تمہارے ہاں سے کوئی موجد نہیں پیدا ہوتا تمہارے ہاں سے کوئی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتا ارے خدا کے بندوں جو تمہارے اپنے ادارے ہیں ان سے پوچھو کہ اس میں کتنے ریسرٹس والے پیدا ہوئے کتنے سائنٹس پیدا ہوئے کتنے لوگوں نے کوئی چیز ایجاد کی تو انہیں تو اسی کام کے لیے ادارے کھولے تھے وہ اس لیے کہ پیسہ مقصود ہے ملک و ملک کے خدمت مقصود نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح نظام تعلیم ایسا ہو کہ جس میں ہر پڑھنے والے کا مقصود ملک و ملک کے خدمت ہو جیسے کہ الحمدللہ ہمارے مدارش کے اندر خدمت ہے مجھ سے ایک عالم کہنے لگے ایک مرتبہ کہ بھئی آپ یہ کہتے تو ہو سب جگہ کہ بھئی ہمارے طلبہ خدمت کے لیے پڑھتے ہیں لیکن اب وہ بات نہیں رہی اب طالب علم جو ہے وہ خود اس کو بھی یہ حرس ہوتی ہے کہ مجھے اچھی ملازمتیں ملیں اچھے مناسبات سیلوں وغیرہ وغیرہ تو میں نے ایک دن اپنے سارے طالب علموں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ بھائی تم حد پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تمہیں اعتماری بات کہیں باہر نہیں جائے گی لیکن یہ بتاؤ کہ واقعی ایک صاحب یہ مجھ سے کہہ رہے تھے تو کیا واقعی یہ بات ہے کہ اب ہمارا طالب علم جو ہے وہ خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ پیسے کمانے کے لیے پڑتا ہے اگر کوئی بتائے تو مجھے ہمیں بتائے تاکہ ہم بھی سوچیں کہ ہم اپنے طلبہ کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسے کمانے کا موقع ملے اور ہم اس کو لے جا رہے ہیں کہ جی اور راستے پر شرع سب نے خیر بجتفاق کہا کہ جی بلکل غلط بات ہے ہم چھوکر مارتے ہیں ہر قسم کے مال و دولت کو نوکریوں کو مناسب کو ٹھوکریں مارتے ہیں لیکن ہمارا مقصد صرف ایک ہے اللہ کو راضی کرنے الحمدلہ سب نے یہ تو مجمع میں ہوا مجمع کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں شرمہ شرمی کوئی بات کہہ جائیں سوچتے ہوں کہ کیا کہیں گے تو لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے میں نے کہا لکھ کر دو سب لوگ بغیر نام کے بغیر نام کے نام بھی نہ لکھو تاکہ یہ نہ ہو کہ بھئی وہ شخص نے کہا تو وہ بغیر نام ہو جائے لکھ کر دیا تاہیے والے اور کہا کہ جس شخص نے آپ سے یہ کہا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے اور غلط کہا ہے ہم بڑی سے بڑی منصبوں کو بڑی سے بڑی دولتوں کو اب پھر ٹھوکر پر رکھتے ہیں اور ہمارا مختوط سبائے اللہ کے رضا کے کچھ اور نہیں تو بھائی یہ ہمیں سکھایا ہے جگہ ہے پہلے دن سے کہ تم اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے پیدا کیے گئے ہو تم اپنے لئے نہیں بلکہ دوسروں پر رحم کرنے کے لئے پیدا کیے گئے ہو رحم کے عنوان مختلف ہوتے ہیں تم چونکہ تعلیم ہو دین کے تعلیم ہو لہذا تمہارا رحم یہ ہے کہ اس دین کی روشنی کو دنیا کی آخری حدود تک پہنچاؤ اس رحم کا تقاضی یہ ہے کہ تم تمہارے دل میں یہ طلب ہو کہ اس روح زمین پر بسنے والے ہر شخص کا مجھ پر یہ قرض ہے کہ میں اس کو دین کا پیغام پہنچاؤں الحمدللہ یہ تعلیم ہمیں دی گئے تو ہمیں آج یہ کہا جائے کہ بھئی ہمیں ہم جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ طلبہ بڑے آج کل بہنی خیرخواہ ہیں لوگ آپ کے بڑی خیرخواہی سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچارے جب فارغ ہوتے ہیں تو ان کے بات روزگار نہیں ہوتا اور ان کو معاشی مناسب تک نے پہنچایا جاتا تو ہمارا تو دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کیا بنائیں انجینئر بنائیں ان کو ڈاکٹر بنائیں ان کو فوج کا جنرل بنائیں لہٰذا بہت زیادہ آج کار آپ پر مہربان ہیں لوگ اور اس مہربانی کے تحت یہ ارادے کیا ہوا ہے تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے ہم نے تو ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ یہ منصبوں کی بات کرتے ہیں ہم تو اپنے طلبہ کو گھٹی میں یہ پلاتے ہیں کہ تمہارا معاش بعد میں ہے اور تمہارا مقصد زندگی پہلے ہے وہ مقصد زندگی کیا ہے انسانیت کے خدمت مقصد زندگی کیا ہے انسانیت پر رحمت اور وہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا تک مچانا ہے تو میرے عزیزو اور طالب علم اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں ترقی اتفرمائے یہ بہت بڑی امانت ہے بہت بڑا بہت بڑا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلیم کے بعد آپ کے سروں پر ڈال رہے ہیں میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بوجھ کو اٹھانے کی اور اس ذمہ داری سے عدہ برا ہونے کی مکمل توفیق آپ سے بزرات کو عطا فرمائے جو طلبہ ما شاءاللہ دور حدیث سے کی تکمیل کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا دور حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں یہ تعلیم فارغ تحصیل کے لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا فارغ تحصیل کے معنی یہ کہ اب تحصیل علم سے فارغ ہو گیا یعنی اب ختم ہو گیا قصہ تعلیم کا یہ مجھے لگ بچھا نہیں لگتا ارے تعلیم اور علم تو وہ چیز ہے کہ جو مرتے دم تک اس سے آدمی فارغ نہیں ہوتا طلب العلم من المہدی الاللہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا امام ابو یوسف ورحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے شاگرد گئے مرض وفات میں تیمارداری کے لئے عیادت کے لئے وہ بسترے مرد پر پڑے ہوئے ہیں اور شاگرد سے خیریت بتانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جو حج میں رمی ہوتی ہے وہ راکبن افضل ہے یا معاشین افضل ہے بسترے مرد پر بے خیال دماغ میں گھوم رہا ہے کہ راکبن افضل ہے یا معاشین افضل ہے شاگرد نے کہا جی معاشین افضل ہے کہا کہ نہیں نہیں پھر کہا کہ جو راکبن افضل ہے فرمایا نہیں رہا تھا آپ فرمائیے کیا ہے تو فرمایا کہ جبر اقبہ کی جو رمی ہے پہلے دن کی وہ راکبن افضل ہے اور باقی دو دنوں کی جو رمی ہے وہ معاشین افضل ہے اس واسطے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کی رمی سوار ہو کر کی تھی اور دوسرے دو دنوں کی رمی پیدل کی تھی لہذا صحیح جواب یہ ہے وہ سبق لے کر یعنی آیادت کے لئے گئے تھے ایک سبق لے کر آئے اور جب باہر نکلے تو کہتے ہیں چند قدم چلا تھا کہ ان کے گھر سے آواز آئی کہ ماں ہوئی صبح کی روح پرواز کر گئے طلب العیم من المہد الی اللہ حلات کیا کیا باقیات آپ کو سناوں ہمارے اقابر دیوبند کے حالات پڑھا کرو افسوس یہ ہے کہ آج کل ہمارے طلبہ بلکہ اساتذہ بھی بساوقات ہمارے اقابر کے حالات سے بے خبر رہتے ہیں ارے یہ جو سبانے لکھی گئی ہیں حضرت نونوٹوی صلی اللہ علیہ سے حضرت نونوٹوی کے سبانے حضرت گنگوہی کے سبانے حضرت مولانا خلیر احمد صلی اللہ علیہ کے سبانے حضرت شیغلین کے سبانے حضرت مولانا حکیم علمت مولانا تھانوی کے سبانے حضرت مولانا حضرت مولانا سید حسین مولانا صلی اللہ علیہ کے سبانے حضرت حدیث مولانا زکریہ صاحب کی سبانے آپ بھی تھی یہ علوم کے دھمندر ہیں یہ وہ باتیں جو آپ کتابوں میں نہیں پائیں گے وہ ان حضرات کی سبانے میں ملیں گے آج کیونکہ ہم لوگ ان سے بے خبر ہو چکے ہیں لہذا ان کے مزاج سے ان کے مزاق سے ان کے نور علم سے ہم بے بہرہ ہوتے چلے جا رہے ہیں تو وہ حضرت ان سے پتہ چلتا ہے کہ دین کیا ہے اور دین کے اوپر عمل کرنے کا انداز کیا ہے اور اس کی اتباہ سنت کا انداز کیا ہے اور دین کی دعوت پھیلانے کا انداز کیا ہے سب کچھ ان کے ہاں موجود ان کے میں سے ایک ایک کا واقعہ آپ دیکھ لو پڑھ کر کہ وہ علم کے بارے میں کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم عالم ہو گئے فارغ تحصیل ہو گئے یہاں تک کہ اپنے لئے عالم کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے عالم کا لفظ بھی استعمال طالب علم کہتے تھے اپنے آپ کو ساری زندگی حضرت معنی تھانی ورحمت اللہ علیہ انہیں ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے اقلع جمع ہو کر کسی ایک شرح مسئلے پر کوئی اشکال لے کر آ جائیں میں ایک طالب علم ادنا طالب علم ان کے سارے اشکالات کا دو منٹ میں جواب دے سکتا ہوں اور میں تو ایک طالب علم ہوں علماء کی تو بڑی شان ساری زندگی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو عالم کہنے لگے ہیں ہم علماء جمع ہوئے ہم علماء نے یہ قرارداد پیش کی ہم علماء نے یہ کام کیا تو بھائی اللہ تعالی ہمیں عالمی نہیں طالب علمی بنا دے تو اس کا بڑا کرم ہو تو اس کو فارغ تحصیل نہ سمجھیں اب یہ آپ کی طالب علمی کا آغاز ہوا ہے اس کو اختمال کر کے اپنی صداد کو آگے بڑھائیں اپنے وقابر کی سوانے پڑھیں ان کے موائز پڑھیں ان کے ملفوضات پڑھیں جس سے دین کی صحیح سمجھ حاضر ہو اور اس کے بعد دیکھئے قرآن کریم جو الفاظ استعمال کی ہے ہمارے تعلیم کے مقصد کے وہ کیا ہیں لیے تفقہو فی الدین لیے تفقہو فی الدین یہ نہیں فرما ہے لیے تعلم الدین لیے تفقہو فی الدین کیا معنی سمجھ حاصل کریں دیں سمجھ جو ہے وہ بزرگوں کی صحبت سے آتی ہے بزرگوں کی سوانے پڑھنے سے آتی ہے ان کے موائز ملفوضات پڑھنے سے آتی ہے میں اپنے صاحب ساتھیوں کو یہ دخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اس وقت جب بھی آپ آگے بڑھیں تو ان اپنے اکابر کے حالات کو اس کے سوانے کو پڑھیں تاکہ دین کی صحیح سمجھ حاصل ہو اور اس کے ذریعے آپ انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آپ ہی آپ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کوئی آپ کو زیر نہیں کر سکے گا بشرتے کہ آپ نے اپنے اکابر کے طرز کو اپنائے رکھا ان کے اسوے کو اپنائے رکھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اتف فرمائے میں سارے تمام فاضل ہونے والے طلبہ کو ان کے والدین کو ان کے اسحادثہ کو تہہ دل سے مبارک بات قیش کرتا ہوں اور ان کے لئے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے عمل صالح عطا فرمائے رزق حلال واسع عطا فرمائے ان کو اپنے دین کے لئے قبول فرمائے ان کو اللہ والا بنائے اور اللہ کے پیغام کو دنیا کی آخر حدود تک مہنچانے کا جذبہ رکھنے والا بنائے آمین سم آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی